دوستو کیا آپ ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے سو سال پہلے ہیرو سے مزین جھوٹے پہنتی تھی اور سونے کے تاروں سے مزین لباس پہنتی تھی جس کے حسن خوبصورتی نے بڑے بڑے جاگرداروں اور نوابوں کو اپنے عشق میں مبتلہ کیا تھا اور اس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بڑے بڑے وڈیرے ترسا کرتے تھے جس کے عشق میں سابق پاکستانی وزریعظم ظلفکارلی بڑڈو کے والد بھی مبتلہ تھے اور اسے مہنگے ترین تحپے بیجا کرتے تھے لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی کہنے والے تو یہ بھی کہتے کہ ظلفکارلی بڑڈو اس خوبصورت اور حسین ساہرہ کے بیٹے تھے لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ حسین و جمیل ساہرہ بیبو تھی جس نے تیس اور چالیس کی دہائی میں کروڑ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور اس وقت جبکہ مدوبالہ و جنتیمالہ مینہ کماری سوریہ اور نرگس کا نام تک لوگ نہیں جانتے تھے لاکو لوگ بیبو کے عاشق تھے اسے یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ وہ برے سغیر کی پہلی میوزک کمپوزر خاتون تھی اور بولی وڈ کی پہلی ٹاکیز فلم عالم آرہ میں بھی بیبو نے کام کیا تھا لیکن اس شاندار اداکار کا آخری وقت کس عذیت اور غربت کے عالم میں گزر اور دو وقت کی روڑی کے لیے اسے کن لوگوں کے سامنے ہاتھ پہ لانا پڑے یہ جان کر رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں بیبو ہندی اور اردو فلموں میں کام کرنے والی گلوکارہ اور اداکارہ تھی انیس سو تین تیس سے انیس سو سنتاریس تک اس نے بھارتی سینما گر میں کام کیا انیس سو سنتاریس میں تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئی اس نے اپنی اداکاری کا کیریئر اجنٹا سینی ٹیون لیمیٹڈ کے ساتھ شروع کیا تھا انیس سو تین تیس میں ایم ڈی بھاؤنی اور اے پی کپور جیسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا وہ انیس سو تیس کے انچے پائے کے مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہو جیسے کہ دیوکہ رانی درگا گھوٹے سلوچنا مہتاب شانتہ اپ تھی سبیتہ دیوی لیلہ ڈیسائی اور نسیم بارم میں سے ایک تھی اس کو انیس سو تیس اور انیس سو چالیس کی دہائی کی سب سے اہم اور مقبولیت کی حامل اداکارہ قرار دیا جاتا ہے اس کی سب سے زیادہ شہرت کی وجہ انیس سو تاریس میں ایک گانے کے بول تھے جو فلم غریب کے لال سے تھا جو کملہ کرانٹی اور مرزا ارشپ نے گائے تھا اس کی موسیقی صغیر آسپ نے ترتیب دیتی اور بول رکھی کشمیری نے لکھے تھے تجھے بیبو کہوں کہ سلوچنا جہا سلوچنا کو ایک اور مقبول اداکارہ کے حوالے کے طور پر لیا گیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مشہور اداکاروں کا نام کسی گانے میں استعمال کیا گیا اور یہ لوگوں میں بہت مقبول ہوا بیبو بہارتی سینما کی تاریخ میں پہلی موسیقار کمپوزر اورتی انیس سو چونتیس میں عدل جنگیر کے لیے موسیقی تشکیل دی ایک سال قبل اداکارہ نرگس کی ماں جدرنبائی کی فلم تلاش حق کی موسیقی بھی ترتیب دیتی کلرکی للکی کی بھی موسیقار تھی اس نے ماسٹر غلام، ماسٹر نصار، سریندر اور کمار جیسے اداکاروں کے ساتھ کام کیا ان اداکاروں کے ساتھ اس کے کام کو بہت پسند کیا گیا اور اس کی فلم جوڑی کو سریندر کے ساتھ بہت پسند کیا گیا اس جوڑی نے آلی سوپر ہیٹ فلمیں دی جن میں انیسو چھتیس کی منموہن، انیسو سینتیس کی جاگردار، گراما پون سنگر اور ڈائنامائٹ انیسو تکتیس ریلیز مشہور فلم ہے انیسو انتالیس کی فلم صرف عورت بھی اس کی یادگار فلم ہے بیبو کی آخری زندگی نہایت قسم پرسی اور غربت سے للتے اور جدوجہد کرتے گزری پچیس مئی انیسو بہتر کو اس کی وپات ہوئی وہ انیسو چھے میں پیدا ہوئی تھی موسیقی